جو ٹھہرنے کی جگہ بنا جاتی تھی جپین میں اس کو انڈیا میں کس سے کمپیر کرو کہ دھرم شالہ ایک طرح ہے کیونکہ جمین کی اوپر اوپر ایک ابھی ہائک ہے وہاں چلتے ہیں وہاں پہ دس ہزار ایسے ٹوری بنے ہوئے ہیں اور پھر وہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ کیوں مناتے ہیں ہم لوگ ابھی ابھی پہنچے ہیں جپان کے کیوٹو شہر میں اور آج کی سب سے پہلے دیسٹینیشن ہے فوشیمی اناری شرائن ایک چیز دھان رکھنا اپنے ساتھ کیش ضرور رکھنا ہمارے پاس کیش ختم ہو گیا باٹھ ہمارے کو پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ پورے سٹیشن پہ کیش ہی چل رہا ہے یہاں پہ اگر میرے کو اپنا کارڈ چارج کرنا ہے میں کریڈٹ کارڈ سے کارڈ نہیں چارج کر پا رہا ہوں اور ایٹی ایم بھی نہیں ہے یہاں پہ آس پاس کوئی تو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں ایٹی ایم مل جائے کہیں سے تو تو اٹلیس سوڑا کیش نکال لیں کیونکہ میرے پرابلم ہے کہ یہ جو بیگز دو دو بیگز ہیں اس ٹائم یہ بیگ رکھنے ہیں لوکر کے اندر کیونکہ ابھی جا رہے ہیں یہاں پہ شرائن پہ اور ڈھونڈ رہے ہیں کسی طرح ایٹی ایم مل جائے یہ ویلیج ہے اناری ویلیج اس کے سٹیشن پہ ٹریڈٹ کارڈ ایکسیپ نہیں ہوتا پورے اس ویلیج کے اندر آپ پوری سڑک پہ گھومو فری وائی فائی ہے انبیلیڈی بل بائیتے پہ جبان میں فاتک دکھاتے تھا ہوں آپ کو ٹرین وائزا ٹرین آرہی ہے فاتک بند ہو چکا لوگ کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں تب تک جا کے فاتک دیکھتے ہیں یہ ٹرین جا رہی ہے فاتک بند ہے فاتک کھل گیا ٹرین چلی گئی اور لوگوں نے چلنا شروع کر دیا اور صرف جاپان نہیں اگزیکلی سیم ٹائم پہ کسی اور دیش میں بھی لوگ فاتک پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی اوکے یہ ہے بھائی ایٹی ایم یہاں پہ جپان میں لیٹسی کی یہ چلتا ہے گیا لینگویج بھائی لینگویج چینج کھا سے کرو گے میرے کو تو کئی نجر نہیں آرہا دوسرے والے پہ ٹرائی کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور ایٹی ایم ہے جس پہ لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل کارڈ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پہ انٹرنیشنل چلتا ہی نہ ہو ویزا ماسٹر کارڈ انگلیش فائنلی جو ہے ہمارے کو کوئنس مل گئے ہیں اور کوئنس ڈال رہے ہیں اس لوگر میں اور اپنا سمان رکھ دیا ہے تاکہ اب دو ڈھائی گھنٹے جو ہم یہاں رہیں گے سمان ڈبل ڈبل ڈھونا نہیں پڑے گا اس سمیں کیوٹو میں ہیں اور میرے پیچھے ہے فشیمی اناری شرائن موسیقی اناری شرائن اسی ہے موسیقی اناری شرائن آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میرے پیچھے کتنی جنتہ آ رہی ہے اس ٹائم ٹرک بھر بھر کے لوگ آرہے ہیں بھائی اور جیسے میرے پیچھے دروازہ بناؤں اس کو بولتے ہیں ٹوری اور اس شرائن میں اوپر ایک ابھی ہائک ہے وہاں چلتے ہیں وہاں پہ دس ہزار ایسے ٹوری بنے ہوئے اور پھر وہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ کیوں بناتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور جگہ جگہ پہ آپ کو ایسے فاکس یعنی لومڑی اس کے پتلے ملیں گے مانا جاتا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہیں بائی دو بے ٹوٹل ایسے دس ہزار دروازے بنے ہوئے جو کہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اس شرائن کو اور ہر ایک کے بیچھے نام لکھا ہوئے اور ڈیٹ لکھے ہوئے کہ کب کس نے یہ ڈونیٹ کیا تھا بولے جاتا ہے کہ لگ بگ چار لاکھ یین یعنی کہ ڈھائی لاکھ روپے کے آس پاس ایک اس کی کاؤسٹ آتی ہے ڈونیٹ کرنے کی جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں یہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ایسے لگ بگ دس ہزار گیٹس ہیں یہاں پہ اور یہ جو میرے پیچھے بنے ہوئے ہیں گیٹس یہ دو ڈیفرنٹ روز بنے ہوئے ہیں ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے اس کو بلتا ہے سینبون ٹوریز جس کا لٹرل مینی ہوتا ہے ہی چیزیں ہی چیزیں ہی چیزیں آپ گین رہی ہونا ساتھ ساتھ دس ہزار گیٹ ہے ہا ہا بلکل بلکل ہاں ہاں کاؤٹ جل رہا ہے 537 پاہ ہے ہی ناری شرائن ہوگئی باک تو دستیشن نا گوئیگ تو آور ہوتیل آنے کے لیے آنے کے لیے ریوکن آنے کے لیے جیپنیز آنے کے لیے اور دیکھیں گے بھئی کسا ہوتا ہے اس کو بلتا ہے ریوکن کاؤٹو بھی جو ہے نا کام بھنی ہے بھائی بس ٹاپ ابھی ہم ٹرین سے اترے ہیں جیئر لائن کی ٹرین سے بس ٹاپ ڈھونڈنے میں وارٹ لگ گئی اتنے سائن ہے نا جگہ جگہ بھائی اتنے جیدہ سائن ہے کہ دھونڈ دھونڈ کہ آپ بندہ پرشانی ہو جائے یہ ہے کیوٹو سٹیشن کے باہر کیوٹو ٹاور یہ ہے بس ٹاپ اور میں میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں بس اور یہ رہا میرے پیچھے بس کا ٹکیٹ کاؤنٹر let's get some ٹکیٹ ہماری بس آگئی ہے دروازہ بہت ہی بڑا ہے بس کا ہماری بس کبیز ہماری بڑا ہے ہماری بڑا ہے ہماری بڑا ہے ادیتا کھانا چو سٹاپ ان کیوٹو یہاں سے لگ بگ دو منٹ کی وک ہے ریوکن کی یہ سامنے نظر آرہی ہے یا یہ اپنی ریوکن گاؤں کے اندر لوگ کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں چلا رہے ہیں یہ چھوٹا سا گاؤں لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ لوگ ریس کار چلا رہے ہیں بھی رات کو دیکھے گا نہیں لیکن یہ جو پورا ایریا ہے چاروں طرف سے پہاڑا ہے یہاں پہ سیٹنگ بہت بڑی ہے موسم بھی تھوڑا تھنڈا ہو گیا خوشبو آرہے ہیں مجھے لگتا ہے شاید ان کے ہیں تو کوئی ڈینڈر بینر بھی ہے hello ان لوگ کا یہ ایک menu ہے اور ریسٹرین ساڑھے ساتھ بجے لاسٹ آرڈر ہوتا ہے وی جس آرہ ہیڈون ٹائم اب باہر دھککے نکھانے پڑیں گے کیونکہ آس پاس کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ but this place is very authentic and beautiful صبح دکھاؤں گا ان کا گارڈن بہت بڑیا گارڈن ہے ہم پہنچ گیاں یہاں پہ ان کے ریسٹرون میں یہاں پھلا اس میں بیٹھنے کے لئے ہاں 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 تو جی آگیا ہے میرا تو کھانا رائس with chicken and a little bit of egg طرن کی آئی ہے noodle soup کچھ تو ہے یہ واسابی کے ساتھ کوکمبر آئے تھیں گیا اور ساتھ میں ہے میزو سوپ یہ مشروع ہے تھوڑے کچھ مسالے نے رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں چمچ دیکھو چھوٹ اسی لکڑی کی چمچ ہے اس کے ساتھ میں چاہتے ہیں 8 o'clock exactly سونے کا تو نہیں ہوا ٹائم توڑا کافی پیہیں گے ایک دو گھنٹے بڑی ہاں مجات ہے پوروڈ کیا شکریہ 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 جے میں گھر ٹائم 對 جمال ڈیوڑا 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 پہاڑ بھی دکھ رہے ہیں اور بادل بھی دکھ رہے ہیں ہوا اتنی پیاری بڑیا ہوا چل رہی ہے کریبا چودہ پندرہ ڈگری ٹیمپریچر ہوگا اس ٹھنڈ ہے لیکن بہت سو ہامنا لگ رہا ہے ایک تو یہ پورا جنگل اور پہاڑوں کے بیچ میں ہے تو یہ بہت فریش ہے ایس کمپیرڈ ٹوکیو ٹوکیو میں تھوڑی پولوشن جیدہ تھا ایسا نہیں ہے کہ ڈلی ایسا پولوشن تھا بہت ہی کلین تھا لیکن یہ تو سپر کلین ہے یہ ہمارا ریوکن آگیا ہے یہ تو پورا گھری لگ رہا ہے جی دن میں دوبارہ دکھاؤں گا میں آپ کو شروع سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ ریوکن میں آتے ہو تو سب سے بڑیا چیز ہے ریوکن کی وہ ہے یہ وان ٹو ٹری یہ ریکھو دب آپ ریوکن میں آتے ہو نا وہ یہ ملتا ہے نہ صرف آپ رہتے لوکل جیپنیز ٹریڈیشنل جیپنیز کی کپڑے بھی آپ کو ملتے ہیں یہ کھانے کی ٹیبل ہے جب آپ کو کھانا آتا ہے تو آپ یہاں بیٹھ ہو گئے اس کی اوپر بیٹھ ہو گئے اور یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ گئے اگلی سبا ہو گئی ہے جی دیکھا تو کبھی ایسا لوک دیکھا دیکھو یہ دروازے کا لوک ہے یہ دروازہ ہے نا یہ صرف کاغچ کا دروازہ ہے ہاتھ دکھ رہے ہیں میرا پیچھے جوٹ کی فلور ہے یہاں پہ گارڈن لگ رہے ہیں گوڑیا باہر جگہ بہترین ہے تو پورا یہ ہوتل میں جیپنیز گارڈن ہے باہر اس لئے سے ہوتل بولنا نی چاہے کیونکہ ایکچلی میں یہ ریوکن ہے ریوکن نام ہوتا ہے جو تھیرنے کی جگہ بنا جاتی تھی جیپن میں اس کو انڈیا میں کس سے کمپیر کرو دھرم شالہ ایک تر ہے کیونکہ جمین کی اوپر دھرم شالہ میں کمرے بنے ہوئے گدے ہیں وہ جمین پر بچھائے ہوئے تھوڑے ہارڈ گدے ہیں تو اگر ہارڈ گدوں پر اور جمین پر سونے کی عادت نہیں ہے تو ریوکن میں دکھت ہوگی بڑا ریوکن کی بیس چیز کیا ہے دیکھ رہے ہونا آپ پیچھے کیا جبردہ سیٹنگ ہے کیا گارڈن بنے ہوئے بیوٹیفل اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں بنے ہوئے بلکل جھرنے ہیں یہاں پہ آس پاس کہیں جھرنوں کی آواز آرہی ہے یہ ایئر بہت ہی فریش ہے پکشیوں کی آواز آرہی ہے کیمرہ میں جھرنے کی آواز آرہی ہے یہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ پانی کا جھرنہ ہے یہ اس طرح کے پیڑ ہوتے ہیں جیپنیز گارڈن میں یہ چپل بار رکھی تھی اس نے آنے کے لیے اب یہ پاسانی بھائیہ میرا پیر اتنا بڑا ہے کہ میرے پیر رکھنے سے ٹوٹی آئی ہے پہلے ٹوٹی ہوئی تھی پر پیر تو بہت بڑا ہے میرا یہ روم ہے دو بیڈ ہیں چھوٹی سی علماری ہے جہاں پہ بستر بستر پڑے اور یہ روکن کے اندر جانے کا رستہ ہے یہ جب آپ اندر آتے ہیں آپ کو جوٹے یہیں اتارنے پڑتے ہیں رومز میں شوز آلاوڈ نہیں ہے اور یہ جو ہے آپ کی اینٹرنس ہے اس کے روکن کی اور ٹوائلٹ اور باتھروم یا شیئرڈ ہر روم میں نہیں ہوتا یہ کچن ہے ان کی روکن بہت بڑیا ہے اور آپ کو تھوڑی کمیاں بھی بتا دیتا ہوں روکن کی ایک جو بڑی کمی مجھے لگی وہ تو یہ کہ دو روم کی بیچ مجھے سپریشن ہے وہ بہت ہی پتلی وال ہے پورا سنائی دیتا ہے دوسرے روم میں اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو آپ کو بہت قوائٹ رہنا پڑتا ہے دوسرا کی ڈسٹرمنٹس آپ کو بھی ہوتی ہے باقی لوگ کل رات کو یہ لوگ ساتھ والے لوگ کوئی موسیق چلا رہے تھے کوئی موویز دیکھ رہے تھے لیپٹو وغیرہ پہ تو اس کی آواز آ رہی تھی دوسرا there is no lock in the room جو ہے یہی ہے کوئی تالے نہیں لگے ہوئے آپ جاؤ گے آپ کو اپنے بیگ سویگز اگر کوئی کیمتی سمانا ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے تو that will be a problem so that is for some people میبھی rooms بہت سارے ہیں روکن میں ایک ہی باتھروم ہے ایک ہی ٹوائلٹ ہے ایسا نہیں ہے جیسے ہوسٹل میں کیا ہوتا ہے ایک شاور روم ہے بر اس کے اندر دس شاور تھے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ملے نہیں لیکن یہاں میں اب تین بار جا چکا ہوں اور ہمیشہ باتھروم بند ملا ہے میرے کو so that is a big problem موسیقی موسیقی